جلال الدین سیوتی فرماتے میں اس وقت تک سلام نبی کو کر کے آگے نہیں بڑھتا جب تک مجھے قبر رسول سے وعلیق السلام کا جواب نہیں آ جاتا اللہ ادبر کبیرہ کون کہتا ہے مردہ ہے کون کہتا ہے ہماری نہیں سن سکتے کون کہتا ہے ہماری مدد نہیں کرتے جاہلو تم نے کبھی ان کی مزارات پہ ان کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں تو تم کو کیا معلوم کہ وہ کئیسی مدد کرتے ہیں کبھی پکار کے تو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مدد کئیسی ہوتی ہے دیکھو یہاں بہر لگا ہے یا بہر جا رہے ہیں چار بہر آئے مولانا کہی کہ کرن کے بہر آئے مولانا ایک جناب پوچھا مل صاحب اس کو چھی ہے تو کرن لگتا کیا شاٹ مارتا کیا شاٹ مارتا چھیک ہے دیکھ معلوم ہوتا نہیں قالی شاٹ ہے شاٹ ہے شاٹ ہے کچھ ملا تھا اچھی معلوم ہوتا شاٹ کس کو بلتا ہے ایسا چھٹکا لگتا تب یہ تھل جاتی بس خالق وہ چھئے تو پتا چلتا انہیں مدد مانگ رہا ہی نہیں ولیوں سنہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ابے ہولے تو مانگا کب تو مانگا کب مدد کسی ہوتی ہے تجھے معلوم ہو جائے مدد کس کو کہتے ہیں کبھی تو نبی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وہی زندگی میں پوری یا نبی سلام علیہ کا نہیں بولا پھر بولا نبی سلطہ اچھ نہیں تو پڑا کبھرے ہو لے مسئلہ وہ سمجھو بھائی بھائی دیکھو آپ بول رہے ہیں چھتیس گڑھ کے اندر پانی ہے اچھ نہیں بول رہے ہیں تو میں پوچھا تو چھتیس گڑھ گیا کہ تو جائیں گا میرے جیسا پاتھن میں بیٹھیں گا تقریران کریں گا تو تیر کو معلوم ہوں گا پانی ہے نہیں ہے یہاں آیا تو ہڈی ہڈی کو پیلانے تیارے پبلی تو باہر بیٹھ کے بول رہا پانی چاہیے بول دیرا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی مسئلوں کو سمجھو یہ بے وخور جاہل قوم ہے کبھی زندگی میں سلام نہیں پڑی کبھی زندگی میں فاتحہ نہیں پڑی کبھی زندگی میں المدد یا غوث نہیں بولی کبھی زندگی میں غصنی یا رسول اللہ نہیں بولی نہیں بول کے باہر بیٹھ کے بول رہے ہیں مدد نہیں کرتے مدد نہیں کرتے مدد کرتے خدا کی قسم شرط ہے کہ مدد لینے والا اور جو جتنی اخیدت سے آتا ہے وہ اس کو اتنی اخیدت سے نوازتے چلے جاتے ہیں امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ میں سلام کیا میرے آخا کی بارگاہ سے مجھے سلام کا جواب نہیں آیا پھر میں انتظار کرنے لگا تو اخف کرنے لگا تاکہ پھر تھوڑی دیر بعد سلام کیا پھر جواب نہیں آیا پھر انتظار کرنے لگا پھر توڑی دیر بعد کہا پھر جواب نہیں آیا پھر خاموش بیٹھ گیا اس لیے میرا خائدہ اتنا طویل ہوا ابھی کچھ دیر پہلے پھر سلام کیا تو جواب آیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ یا جلال الدین ہم نے یہ سلام سنا تو آگے درود ابراہیم پڑھا دعائے معصورہ پڑھا اور سلام بھیر کے مشکل ٹک Rock سبحان اللہ مدد آتی ہے دوستو خدا کی خسم سلام کا جواب بھی آتا ہے مدد بھی آتی ہے لینے والوں کی ضرورت ہے اخیدت کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے آپ بندے سمجھ کے مدد contraction خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگ بندے سمجھ کر ہی مدد مانگی ہے خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرکھ ہے اور الحمدللہ اہل سنت پر ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت کی ہے کہ اس جماعت میں اگر کوئی شخص شرابی بھی ہو چور بھی ہو چواری بھی ہو کبابی بھی ہو بدبخت بھی ہو وہ شخص بھی ولیوں کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ ولیوں کو اللہ کا محبوب سمجھتا اب چلو کیونکہ یہ کانفرنس غریب نواز کی ہے تو اب چلتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ غریب نواز کا دربار بھرا کا بھرا ہے آپ کو معلوم ہے غریب نواز کی بارگاہ کے جو خادم ہے ان لوگاں ایک پوسٹر بھی نہیں چھپاتے ارس کمیٹی وہاں کی ایک پوسٹر بھی نہیں چھپاتی غریب نواز کا ارس حیول ہے ایک فیس بک پہ آئیڈ بھی نہیں جاتی اللہ غریب نواز کا ارس حیول ہے یوٹیوب کے پر ایک ویڈیو نہیں چڑھاتی اللہ غریب نواز کا ارس حیول ہے غریب نواز کا ارس حیول ہے ایک مسجد نے بھی اعلان نہیں کر آتا مگر الحمدللہ اس بار کم و بیش پندرہ سے بیس لاکھ کا مجموعات آپ مسئلے کو غور کیجئے گا بغیر پبلی سٹی کے اتنا بڑا مجموعات کیسا جمع ہو رہا پیارے بزرگو اور دوستو خدا کی خسم یہ غریب نواز کا فیضان ہے یہ غریب نواز کا روحانی فیضان ہے جو غریب نواز سرکار اپنی مزار اخدس میں لیٹ کر اپنے غلاموں کو گلی گلی کوچے کوچے سے اپنی بارگاہ میں آ کر فیض لینے سے سرفر اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اتنا بڑا مجموعات غریب نواز کے دربار میں آنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ میرے خریب نواز کے راجہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی پبلی سٹی کے آقا کے دربار میں خلاموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اب مسئلے کو سنو دوستو غریب نواز سرکار کون ہیں آج کل لوگ نئے نئے سوالان کر رہے ہیں بازو والے بھی کر رہے ہیں گھر والے بھی کر رہے ہیں غریب نواز کے تعلق غریب نواز کون کیا کرے غریب نواز ابے حولے تیرے کو کیا معلوم غریب نواز کیا کرے تیرے کو تیرے اببہ کیا کرے وہ نہیں معلوم ہے غریب نواز کیا کرے نہیں تیرے اببہ فاتحہ دے رہے تھے تو چاری مہنے کے ہستے نکل گیا تیرے اببہ کیا کرے تیرے کچھ نہیں معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے غریب نواز کیا کرے غریب نواز کیا کرتے ہیں پیارے دوستو سرکار غریب نواز جب یہاں تشریف لائے یہ کفرستان کیا تھا بولو زور سے بولو یہاں پر مکمل طور پر کفر تھا اس سے پہلے اگرچہ کہ دین آیا لیکن وہ دین کا آنا کیسا تھا چار لوگ کلمہ پڑے جہاں آئے تھے وہی پر وہ بات ختم ہو لیکن سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تو غریب نواز نے اس طریقے سے لوگوں کو کلمہ پڑایا اس طریقے سے کلمہ پڑایا یہاں آ کر غریب نواز نے اس زمین پر اتنی محنت کی کیوں محنت کی لوگ کہتے ہیں خبروالے مدد نہیں کرتے ارے تو مسلمان بنا ہے یہ خبروالے کی مدد کا صدقہ ہے کہ غریب نواز آ نہیں رہے ہے آمینہ کا لال اور جب بھیجا رہے ہیں آنے والا مدینے کی دھرتی پر کھڑا ہے بھیجانے والا دھرتی مدینہ میں آرام فرما رہا ہے یہ خبروالے نبی کا صدقہ ہے کہ اس کفرستان میں آج مسجد نظر آ رہی ہے مینار نظر آ رہے ہیں آزان سنائی جا رہی ہے یہ اسی پیغمبر آزم کا صدقہ ہے پیارے دوستو حضور نے غریب نواز کو بھیجایا غریب نواز آئے ہندوستان کی دھرتی پر آئے تو غریب نواز نے دو چھے آٹھ پتیس پچاس سو دو سو ہزار دو ہزار دو کلمہ نہیں پڑایا غریب نواز نے نواز لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑا کتنے جو سے بولو نواز لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑا نواز لاکھ نواز لاکھ جب غریب نواز آئے تھے پاکستان نہیں تھا بنگلہ دیش نہیں تھا ہند تھا کیا تھا اور ہند جو ہے خالی ہندوستان کی اتا نہیں تھا پورے برے آزم ایشیا کو ہند کہا جاتا ہے ہند کے اندار ہندوستان بھی ہے پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے نیپال بھی ہے